افغان بھارت تلقات نہیں افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہونے سے مسئلہ ہے فواد چودری گرمی کے نئے ریکارڈ قائم تئیس ممالک میں پارہ پچاس ڈگری سے تجاوز کر گیا سائنس دانوں نے نانی امایہ داشتی نیورن دریافت کر لیا اسرائیلی تیاروں کی سیز فائر کے باوجود تیسری بار غزہ پر شدید کاروائی چائنہ کے جہری پروگرام میں توسیر پر امریکہ کی تشریش امریکہ کے مغرور وزیر دفاع رمز فیلڈ کون تھے افغانستان کے بگرام ائر بیر سے امریکی اور نیٹو اہلکاروں کی بی سال بعد واپسی ورس ایف ویڈیوز اور تصابیر ایک بار دیکھنے کے بعد خود ہی غائب ہو جائیں گی اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھو تو کلم خوشک ہو جائیں اور زندگی ختم ہو جائے تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانے جاؤں فواد چودری کا کہنا ہے کہ مسئلہ یا پرابلم بھارت افغانستان تعلقات سے نہیں افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال کرنے سے ہے فواد چودری نے کہا کہ ہماری کوشش اور دعا ہے کہ افغانستان میں پر امن حکومت قائم ہو افغانستان میں تاریخ رہی ہے کہ بندوق سے حکمرانی کا فیصلہ ہوتا ہے افغانستان میں اگر لڑائی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کا ہم پر منفی اثر ہو سکتا ہے تالبان کا حکومت میں آنا اتنا آسان نہیں چاہتے ہیں کہ حکومت اور ان کے مضاقرات ہوں فواد چودری نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کرتا ہے تو انہیں اعتراض ہوتا ہے ہمارا مسئلہ بھارت کا افغانستان سے تعلقات سے نہیں ان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے پانچ سے سات ہزار افغانستان میں ہے کل عدم تحریک طالبان پاکستان کو وہاں کون پیسے دی رہا ہے امریکہ یورپ کینیڈا اور خلیجی ممالک اس وقت شدید گرمی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں اور نسبتاً سرد محول میں رہنے والے یورپی اور امریکی ممالک کے شہریوں کے لیے شدید گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق کینیڈا 49.6 ڈگری کوئی 53.2 ڈگری سینٹی گریٹ کے ساتھ دنیا کے گرم ترین مقامات میں شامل ہیں جون کا مہینہ زمین کے شمالی نسخ رہے کے متعدد ممالک میں گرم ترین مہینہ رہا ہے کینیڈا کے صوبے بردش کولمبیا میں پارہ 50 ڈگری سے تجاوز کرنے سے 25 جون تک 486 اچانک اموات ریکارڈ کی گئیں امریکہ میں پاور لائنز ٹگل گئیں اور ہائی بیز پر دراریں پڑ گئیں جون کو کوئیت میں اس سال کا دنیا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جہاں پر 53.2 ڈگری سینٹی گریٹ سے تجاوز کر گیا کوئیت کے پروسی ملک ایران میں یقین جولائی کو درجہ حرارت 51.6 ڈگری اور ایران میں 51 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جون میں مشرق گستہ کے متعدد ممالک متحدہ عرب امارات امان اور سعودی عرب میں 50 ڈگری سے زائد ریکارڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا عموماً خلیجی ممالک میں موسم گرمہ میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریٹ سے تجاوز کر جاتا ہے لیکن اس سال گرمی نے نئے ریکارڈ قائم کیے دنیا کے گرم ترین مقامات کے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال دنیا کے ہر ملک میں درجہ حرارت نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں کم از کم 23 ممالک میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر چلا گیا دنیا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 1913 میں امریکی ریاست کیلی فورنیا کی ڈیتھ ویلی میں ریکارڈ کیا گیا تھا جو کہ 56.7 ڈگری سینٹی گریٹ تھا افریقہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 55 سینٹی گریٹ 1931 میں دیونس کے شہر کیبلی میں ریکارڈ کیا گیا جبکہ ایشیا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 54 ڈگری سینٹی گریٹ 2017 میں ایران میں ریکارڈ کیا گیا تھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چہرہ دیکھتے ہیں تو یک لفت خیال آتا ہے کہ یہ پہلے سے دیکھا ہوا ہے یا پھر ہم اس نے شناس لائی یا اپنے کسی عزیز کا چہرہ دیکھتے ہیں لیکن بہت کوشش کے باوجود ماہرین اس قیفیت کو سمجھنے سے کاسک تھے لیکن اب یاداشتی نیورون کی بلکل نئی قسم دریافت ہوئی ہے جس سے ہمیں اس دماغی صلاحیت کو سمجھنے میں مدر ملے گی اسے ماہرین نے دادی یا نانی اما نیورون کا غیر ٹیکنیکی نام بھی دیا ہے کیونکہ اکثر اوقات ہم لوگوں کے چہروں کو اپنے بزرگوں سے بھی وابستہ کر لیتے ہیں یہ خلیات دماغ کے ٹیمپرل حصے میں پائے جاتے ہیں اس میں بیق بقت کئی خلیات مل کر ہمیں اپنی نانی یا دادی کا چہرہ یاد رکھنے میں مدد دیتے ہیں دوستو اس کی تمام تفصیل میگزین سائنس میں شائع ہوئی ہے اس سے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ کس طرح ہمارا دماغ ایک طویل عرصے تک ہمارے عزیزوں کے چہرے کے خد و خال دماغ میں زندہ رکھ کر اسے کسی پرانی تصویر کی طرح دوسروں سے ملاتا رہتا ہے راک فیلر یونیورسٹی میں نیورو سائنس کے ماہر پروفیسر فرائی والد کہتے ہیں کہ یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ مسلمہ سائنسی تحقیق ہے کہ دماغ کا نشلہ ٹیمپرل کنارہ نانی اما نیورون کی بہترین جگہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں چہروں ان کے احساس اور ان سے وابستہ طویل یاداشتیں تحریر ہوتی ہیں انیس سو ساٹھ کے عشرے میں دماغی ماہرین کو یہ جاننے کی سوجی کہ دماغ کا آخر وہ کونسا حصہ ہے جو حافظے میں بدرگوں نانی دادی والد اور والدہ کے چہروں کو ایک عرصے تقیاد رکھتا ہے اس کے بعد خیال کیا گیا کہ ایک نیورون دادی دوسرا نیورون نانی تیسرا نیورون ماہ اور چوتھا نیورون باب کے چہرے کے آسابی نقش طویل عرصے سے محفوظ رکھ سکتا ہے اسرائیل کے جنگی تیاروں نے سیل فائر کے بعد تیسری بار غزہ کی پٹی پر شدید کاروائی کی ہے جس میں ہماس کے ٹریننگ سینٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل اور ہماس کے درمیان تیہ پانے والی لڑائی بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیلی تیاروں نے تیسری بار غزہ کی پٹی پر ایک عمارت اور ایک کمپونڈ پر شدید کاروائی کی اسرائیلی آرمی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی غزہ سے آتش کیر گبارے بھیجنے کے جواب میں کی گئی فضائی حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اسرائیلی آرمی نے آتش کیر گبارے کے حملے کا بہانہ بنا کر تیسری بار غزہ پر کاروائی کی ہے تاہم اسرائیل ایک بار پھر آتش کیر گبارے کا ثبوت پیش نہیں کر سکا چائنہ کی جانت سے جہری پروگرام میں توصیر پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق چائنہ شمالی مغربی شہر یومین کے قریب ریگستان میں سو کے قریب بڑے گدام تیار کر رہا ہے جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ چائنہ اپنی جہری صلاحیتوں میں مزید اضافہ کر رہا ہے امریکی اخبار نے یہ ریپورٹ سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر کی روشنی میں تیار کی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سو انیس بڑے گداموں کی تعمیر پر کام جاری ہے جس میں زیر زمین بنکرز اور ملٹری بیستی شامی ہیں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس نے پریس بریفنگ کے دوران تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چائنہ کی جانت سے اتنے بڑے پیمانے پر گدام کی تیاری بہت سے سوالات پیدا کر رہی ہے لہٰذا امریکہ چائنہ کے اس عمل کی حوصلہ افضائی کرے گا اگر وہ غیر مستحکم ہتھیاروں کی دوڑ کے باعث تیدا خطرات اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عملی طور پر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے مگرور اور اپنی غلطیوں پر نا پشتانے والا سابق امریکی وزیر دفاع رمز فیل جو عراق اور افغانستان میں امریکی لڑائی کا باعث بنا انتقال کر گیا ان کی عمر 88 برس تھی جارج و بوش کی صدارت کے زیادہ تر دورانیا میں امریکی آرمی کے انچارج رہنے والے رمز فیل نہائی تحیز جدی اور خود نمائی میں مبتلا تھے انہوں نے امریکی اہلکاروں کے بغداد پر قبضے کے بعد وسیع پیمانے پر ہونے والی لوک مار کو مسترد کرتے ہوئے تنزن کہا تھا کہ ایسی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں عراق کی لڑائی کی مضمت کے لیے سڑکوں پر نکلنے والے لاکھوں افراج کے لیے رمز فیل اور جارج و بوش کی تخریب کاری کے خلاف لڑائی میں ہونے والی زیادہ کی علامت تھے سابق امریکی صدر جارج و بوش نے اپنے وزیر دفاع کو ایک مثالی سرکاری ملازم اور بہت اچھا انسان قرار دیا ہے رمز فیل نے افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے ساتھ صدام حسین کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا اور عراق میں فوجی کاروائی پر زور دیا تھا جہاں ان کے خیال میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے سن 2002 میں جب ان سے اس حوالے سے ثبوتوں کی عدم موجودگی کا پوچھا گیا تو رمز فیل نے اپنا یادگار بیان دیا انہوں نے کہا تھا کہ ایسی ریپورٹس جو کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے وہ ہمیشہ میرے لیے دلچسک ہوتی ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس پر ہمیں اعتماد ہیں ایسی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں بس ہم ہی جانتے ہیں شگاگو میں پیدا ہونے والا رمز فیل نے کم عمری میں ہی اپنی لڑائی والی طبیعت کا مظاہرہ کیا اور ایک پہلوان بن گیا وہ سن انیس سو پجتر میں تنتالیس سال کی عمر میں وزیر دفاع بننے والا سب سے کم عمر فرد تھا اور جب انہوں نے جارج ڈبلیو بوش کے دور میں عہدہ سنبھالا تو وہ سب سے عمر دسیدہ تھے افغانستان کے بگرام ائر بیس سے تمام امریکی اور نیٹو اہلکاروں کی بیس سال بعد واپسی ہو گئی ہے تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ بگرام ائر بیس کا نظام افغان فورسز کے سبر کیا گیا ہے یا نہیں بگرام ائر بیس کو انیس سو پچاس کی دہائی میں امریکہ نے سرد لڑائی کے دوران سرویت یونیم پر نظر رکھنے کے لیے افغانستان میں تعمیر کیا تھا ائر بیس پر موجود قید خانے میں طالبان کو گرفتار کر کے بھی رکھا گیا گزشتہ دو دہائیوں سے افغانستان میں بگرام ائر بیس امریکی اہلکاروں کے لیے فیضائی اور زمینی کاربائیوں کا مرکز رہا ورس ایپ نے گزشتہ ماہ ایک نہایت ہی مفید فیچر مطارف کروانے کا اعلان کیا تھا اور اب اسے اپنے پیغامات کو مزید محفوظ بنانے کے لیے خواہش مند انڈرویڈ سارفین کے لیے ایک اور فیچر جاری کر دیا ہے جس کے تحت بھیجی جانے والی تصاویر اور ویڈیوز کو صرف ایک بار ہی دیکھا جا سکتا ہے اور آپ کے دیکھنے کے فوراں بعد ہی مذکورہ تصویر یا ویڈیو خودکار طریقے سے غائب ہو جائے گی ورس ایپ نے آج سے اس فیچر کو انڈرویڈ فونز میں فعال کرنا شروع کر دیا ہے دوستو یاد رہے کہ ڈس اپینو میسیجز کا فیچر بھی اس سے ملتا جلتا ہے جو چند ماہ پہلے ورس ایپ نے پیش کیا جا چکا ہے یہ فیچر استعمال کرتے ہوئے کسی انفرادی سارف کو یا ورس ایپ گروپ میں بھیجے گئے پیغامات ایک ہفتے بعد خود بخود غائب ہو جاتے ہیں ویو ونز کو اسی فیچر کی مزید بہتر صورت بھی قرار دیا جا سکتا ہے جب آپ ویو ونز استعمال کرتے ہوئے تصاویر یا ویڈیوز بھیجتے ہیں تو انہیں صرف ایک بار ہی دیکھا جا سکیدہ وصول کنندہ جیسے ہی ان تصاویر اور ویڈیوز کو کھولے گا تو آپ کا اس کو نوٹیفکیشن مل جائے گا ایک بار کھولنے کے بعد یہ میڈیا خود کار طریقے سے غائب ہو جاتا اگر آپ کے اکاؤنٹس میں ابھی تک یہ فیچر فعال نہیں ہوا ہے تو پھر نئی اپ ڈیٹ میں یہ فعال ہو جائے گا اگر آپ ویو ونز استعمال کرتے ہوئے کسی ایسے فرد کو تصاویر بھیجتے ہیں جس کے پاس یہ فیچر فعال نہیں ہے تب بھی آپ کی تصاویر ایک بار کھولنے کے بعد غائب ہو جائیں گی دوستو اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا دوں ساتھ سمندر بھی سیاہی بن جائیں سادی دنیا کے درخت لے کر کلم بنا دیے جائیں انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں فرشتے بھی آ کے لکھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر خوشک ہو جائیں گے کلم ٹوٹ جائیں گے میری تعریف ختم نہیں ہوگی اتنے کلم اور سیاہی اور لے آئیں تو بھی میری تعریف لکھتے لکھتے یہ بھی ختم ہو جائیں گے دوستو اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہاں پکارے پہلے پکارے پچھلے پکارے انسان پکارے جنات پکارے زندہ پکارے مردہ پکارے تر پکارے خوش پکارے چھوٹے پکارے بڑے پکارے مرد پکارے عورتیں پکارے لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی میں ہی پکارو اللہ کہے گا کہ پشتوں میں پکارو اردو میں پکارو ہندی میں پکارو پنجابی میں پکارو سندھی میں پکارو بلوچی بروہی میں پکارو انگریزی فرانسیسی لاتینی میں پکارو کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو میں تمہارا وہ رب ہے جو تمہیں سنے گا بھی اور تمہیں سمجھے گا بھی تم بے شک مجھے سب اکٹھے ہو کر بھی پکارو گے تو میں ایک ایک کو سنوں گا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کا سننا مجھے دوسرے سے غافل نہیں کرتا ایک کو سنتے ہوئے دوسرے کو بھولتا نہیں ہوں ایک کو دیتے ہوئے دوسرے کو یہ نہیں کہتا کہ ذرا انتظار کرو خزانہ خالی ہے اب تم کل آنا تمہیں کل دیا جائے گا ایسی زبردست شان والے اللہ کی نا ماننا ان کی نا فرمانی کرنا اس میں ہماری ہی ہلاکت ہے ہمارا ہی نقصان ہے اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ کل حساب ہونے والا ہے ذرا سنبھل جاؤ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی